اسلام علیکم میں نویت قصورہ آپ سے خاتم ہوں جیسا ہے آپ کو معلوم ہے اپنے آسٹا میں نے اے ڈی پی ایم ایلی کے حوالے سے آپ کو بتایا رہا تھا کہ اے ڈی پی ایم ایلی کیا چیز ہے اس کی کیا جاپز ہیں کیا فیس ہوگی کیا کیریہ ہوگا کیا اس کو بے تو اس حوالے سے گفت لوگی تھی اس کے بعد ایک بہن کو کومنٹس آیا ہے کون کون سر کالیج یونسٹری پر ہم داگرا لے سکتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا میرا چینل پر آپ وزٹ کر کے ان تمام تر چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں باقی بھی میڈیکل کے حوالے سے بے شمار چیزیں اب بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری میٹرک ہے اور میں بی ایس ایم ایڈی کرنا چاہ رہا ہوں دوسرے بھائی کہہ رہے ہیں کیا اے ڈی پی کے بعد میں بی ایس ایم ایم ایڈی کر سکتا ہوں کیا میرا سال چار سالہ میرا بنے گا ہے یا دو سال کا میں بی ایس ایم ایڈی کر سکتا ہوں تو ان تمام تر چیزوں کا آج میں اس ویڈیو میں آپ کو جواب دوں گا سب سے پہلے اگر آپ کی میٹرک ہے اگر آپ بی ایس ایم ایم ایڈی میں جانا چاہ رہے ہیں تو میٹرک پہلے آپ میٹرک کے بعد آپ کی فورٹی فائی پرشنٹ بائی ایم ایسٹی فیلیکس میں فورٹی فائی پرشنٹ نمبر ہو دو سالہ پروگرام میں ساڑھے تین لاغ خیل اہیم پیپرح کمک میکند ہوگا ہے ان کے شون remainsammen آپ جنہیں بی ایسین امیلڈی ہمچ بی ایسی ملتی خود متند انہائی 세 помощью intest accessible وہ 3 شامل شود کے پیپر پیپر بی ایسٹ میلتی کے سب asc pi اگر آپ کہیں گے ایڈی پی ایڈی ڈی کیا آئے میں کیا تھا کا آپ دوسرا ایک تو سوال پیدا کیا تھا جانے کہ میں ڈی پی کرتا ہوں جانے کہ میں آرہ شہر دیکھ پر کسی اور کالی سے کرو ایڈی پی میں کسی اور سے کرو اور بی ایڈی پی میں کسی اور سے کا ممکن ہے جی یہاں ایڈی ڈی ایڈی پی میں اپلائی کرشن ہے کسی بھی کالج کسی بھی یونیسٹی جہاں آپ جہل اور مناسب ٹیکل بھی لیں اس کے علاوہ اگر آپ بی ایس پرگرام میں جائے تو بے شک آپ نے کہیں سے بھی آپ نے ایڈی پی کا کورس کیا ہوا ہے آپ منظور شد ہے تو آپ اس کے بعد کسی بھی یونیسٹی میں کالج لے سکتے ہیں یہ لازمی نہیں ہے کہ جہاں آپ نے ایڈی پی کر دیئے وہاں آپ ایڈی پی کریں اور پھر وہاں جا کے بی ایڈی پی کریں مرضی آپ کی جہاں جہاں آپ کورس کرتے رہے لیکن یہ ہے کسی ایک کالج میں یا کورس ایک کی وقت ہوگا ایڈبل آپ نہیں کر سکتے تو آپ کلال کی لیت رہیں ہلنے کے پاہن امید کرتا ہوں آپ کس میں جائے گی کلال کی لیت رہاں